جامعہ پنجاب سے فارغ کانٹریکٹ اساتیزہ کی پھر موجیں ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری کے بعد فارغ اساتیزہ وزٹنگ فیکیلٹی میں تبدیل ہیلی کالیج میں ریٹائر پروفیسر کو وزٹنگ پر دفاتر سمیت تمام مراد دی جانے لگی تجربہ کار اساتیزہ کو جونیر اساتیزہ کی تربیت کا حصہ سمجھ کر رکھا پرنسپل ہیلی کالیج پروفیسر مبین کا مواکر پنجاب حکومت نے سینچری مکمل ہوتے ہی ایک اور یوٹرن لے لیا پہلے اسسسٹن کمیشنرز کے تبادلوں اور تائیوناتیوں پر پابندی آئیت کی پھر تبادلے کر ڈالے پنجاب حکومت نے بارہ اسسسٹن کمیشنرز کے تبادلے کر دیئے نوٹیفیکیشن جاری تبادلہ ہوا تو پھر بھی بتا کر آؤ اور جاؤ سی سی پیو لاہور نے ماتحت افسران اور اہلکاروں کے لیے نئے ایس او پی جاری کر دیا انسپیکٹر سے لے کر کانسٹیبل تک سب اہلکاروں کو مطالقہ ڈی آئی جی سے اجازت لینا لازم کرا دوست دوست نہ رہا کیسر امین بٹ وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے تیار خاجہ ساد رفیق نے اپنے فرنک مین ندیم زیا سے ملوایا پیراغون کے علاوہ دیگر کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں کمپنی میں میرے پچاس پیسل شیئرز تھے جو کم کر دیئے گئے کیسر امین کا جوڈیشن مجسٹریٹ کے روبرو ایک گھنٹے کا بیان ریکارڈ چیرمن نیب نے کیسر امین بٹ کے وعدہ ماف دوا بننے کی درخواست منظور کی تھی پیراغون ہاؤزن سکینڈل خاجہ برادران کی زمانت میں پانس دسمبر تک توسی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر سرکار کنان کی نعرے بازی خاجہ سعاد رفیق کہتے ہیں مسلم لیگنون کے خلاف آزمائے جانے والے اتکنڈے نئے نہیں حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر کہر آیا ہوا ہے عمران خان یہ کیس خود دیکھ رہے ہیں بڑے افسروں کی بڑی موجیں تبدیلی سرکار پر بھی بیورکریسی پر مہربان سیکریٹیریٹ اور وزیراعلا ہاؤس میں تائیونات افسران کا سپیشل آلاؤنس بڑھا دیا حکومتی فیصلے سے قومی خزانے پر مہانہ دو کروڑ باون لاکھ روپے اضافی بھوش ڈال دیا گیا ادم برداشت اور گھریلو کشیدگی تین افراد کو موت کی وادی میں لے گئی اسمان نے اپنی طلاق کی آفتہ بیوی آئیشہ کو بیٹے سے ملنے کے بہانے بلایا پہلے سابقہ بیوی پر فائرنگ کی پھر بیٹے ارتضاء کو نشانہ بنایا دونوں زخنوں کی تابنا لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گئے ملزم اسمان نے خود کو گولی مار کر خودکوشی کر لی پونی واقعہ تانا لیٹن روڈ کی حدود ایل او ایس کے قریب پیش آیا واقعہ گھریلو ناچاکی کا نتیجہ ہے ایس پی سیول لائنز اہل لاہور ہوشیار خبردار شہر میں نقاب پوشڈاکو سرگرم شالامار لنک روڈ پر کاسمیٹکس کی دوکان پر ڈکیتی وارداد کی سیسی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی راوی پل پر ٹرافک حدثہ ٹریکٹر ٹرالی میٹرو بس کے جنگلے سے جا ٹھکرائی حادثے سے میٹرو بس کا جنگلہ ٹوٹ گیا جبکہ لائٹس نہ ہونے کے باعث ٹرالر اور کار میں بھی تصادم ہوا ٹرافک کی روانی متاثر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹریس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ مال روڈ، ہال روڈ، شہالم مارکیٹ اور داتا دربار کے اطراف سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم بی سی لاہور نے عدالتی احکامات پر عمل دارامت شروع کر دیا داتا دربار اور اطراف میں تجاوزات کا جائزہ باہر سامان رکھنے پر تین دکانیں سیل کروا دیں مینجر اوقاف کی بھی سرجنش ہال روڈ پر کیمپ لگا دیا گیا تاجر برادری کی بھرپورت آب ان کی یقین دیانی اس کا کریڈر تو پہلے میں لاہور نیوز کو دوں گا کہ انہوں نے آج جو کاوش کی اس کی وجہ سے آج کیمپ لگ گیا ہے تو انشاءاللہ میں وہی کہوں گا کہ کل یہ کیمپ لگائیں گے جہاں پہ ہمیشہ کیمپ لگتا تھا تو سب سے پہلے یہ سارا دن پہلے دکانداروں کو وارننگ دیں گے اور پرسوں سے جس طرح چاہیں گے یہ ان کے ساتھ سلوک کریں سردی آئی گیس چلی گئی شہر کے بیشتری علاقوں میں گیس کی انتہائی خپت کے اوقات میں کمپریشر کی شکایات بڑھ گئیں مجموعی طلب دو سو بیس میلین کیوبک فوٹ سے تجاوز کر گئی وزیراعظم سیٹیزن پورٹل قائم ہوتے ہی ایس این جی پی ایل کو بھی ہوش آگایا انتظامیوں کی پورٹل میں موصول ہونے والی درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایے تمام افسران کو مراصلہ جاری کر دیا گیا ایف بی آر کی کارروائی سیف ٹریڈرز کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے گئے فیصل ٹاؤن میں سیف ٹریڈرز کے دفتر کو بھی سیل کر دیا سیف ٹریڈرز کے ذمہ سیل ٹیکس کی مدبہ پچاس کروڑ روپے واجب الادا ہے ورنس کی ادم فراہمی انٹی کرپشن کی فائل سردخانے کی نظر ہو گئی میک مائ انٹی کرپشن کے اپرمال پر قائم دفتر کو تبدیل کرنے کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا دفتر کو تبدیل کرنے کے حوالے سے متعدد بار سمری حکومت کو ارسال کی گئی تھی سکھوں کے مذہبی مقامات کی تزین و آرائش کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے ننکانہ صاحب کو مارڈل شہر بنایا جائے گا گورنر پنجاب چودری سرورت کی برطانی اور کینیڈا سے آئے سکھیاتریوں کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو کیا اسپرین کا روزانہ استعمال دن کی بیماریوں سے بچاتا ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا اسپرین پر تحقیق شروع کرنے کا فیصلہ تحقیق کے دوران موقع سے 29,000 افراد پر اسپرین کا کلینیکل ٹرائل کیا جائے گا ڈی ایچ ایسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیوشن کے انتخابات کی گہمات گہمی ایڈی فینس گول مارکیٹ کے زیر احتمام الخدمت کروک کے عزاز میں تقریب تاجر کا میاں طالت کی بھرپور حمایت کا اعلان میاں طالت بولے دوستوں کے احتمال پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ریل ایسٹیٹ کے شعبے میں انقلابی اصلاحات لائیں گے میک میں داخلہ پنجاب سٹریج ادھاکاروں اور ڈانسروں کے خلاف ان ایکشن 21 ادھاکاروں کو فہاشی پھیلانے کے الزام پر شوک آز نوٹس جاری خوشبو نیدہ ملک، اینہ شیخ سمیت دیگر ادھاکاروں کے نام شامل سات روز میں جواب کلت حکومت کام کے لیے ایسن اقدام پاکستان کی کرتارپور بارڈر کھولنے کی تیاریاں نوجود سدھو کرتارپور بارڈر کھولنے کی تقریب میں شرکت کے لیے آج دہور آئیں گے واضح بارڈر پر استقبال کی تیاریاں مکمل پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر احتمام تین روزات بھی ملہ سچ گیا سات مختلف شہروں سے پنجاب کالجز کی تیموں کی شرکت طلبان انگلیش اور اردو کے تقریبی مقابلوں میں تباہ آزمائی کی شاعر ڈاکٹر فخر ابباس نے اپنی شاعری کا جادو جگایا کالج انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں میں تہائر تقسیم یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں مختصر ترین فلم تیار کرنے کے مقابلے مختلف جامعات کے طلبانے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے بہترین فلم تیار کرنے والے طلبانے انعامات اور شیلز تقسیم اور قومی ویمن ہاکی چیمپننشپ پہلے روز چار میچز خیلے گئے خواتین کلاریوں کی شاندار پرفارمنس پاک آرمی فلزا بائٹ وافڈا پاکستان ریلوے کی جیموں نے جیت اپنے نام کی